نبسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انساری سواگت ہے آپ کا دنیا آج تک میں آج ہم آپ کو دکھائیں کہ مدھی پوچھ میں بڑھتے تناو سے بھارت کیوں چنتے تھے اور آسٹریلیا کے جنگلوں میں بھینکر آگ سے جڑی خبریں لیکن اسے پہلے نظر دنیا ٹاپ ٹین پر جو امریکی راشپتی دونالڈ ٹرم کے حتیہ گرے گا اسے بڑا انام دیا جائے گا یہ اعلان کیا گیا ہے بہداد میں جنرل خاسم سلمانی کی حتیہ سے غصہ آئے کہ ایرانی سنسطہ نے اعلان کیا سنسطہ کا کہنا ہے کہ جو بھی راشپتی دونالڈ ٹرم کی حتیہ کرے گا اسے اسی ملین ڈالر انام دیا جائے گا امریکی ڈرون حملے میں ایرانی جنرل خاسم سلمانی کی حتیہ کے بروض میں پاکستان میں بڑا پردشن ہوا اسلامباد تراجی میں آزار لوگ شامل ہوئے ایرانی گوڈز وولز کے پرموک جنرل خاسم کے حتیہ پر ترکی میں لوگ سڑکوں پر اترائے امریکہ کے خلاف پردشن کیا امریکی دوتاواز کے باہر امریکہ کے خلاف جم کر نارے بازی کی فلیپینز میں بھی امریکہ کے خلاف لوگ سڑکوں پر اترے منیلا میں امریکی دوتاواز کے باہر پردشن کیا فلیپینز کے راشتبتی نے سینہ کو عادیش دیا کہ ایران اور ایران سے فلیپینز کے ناغریکوں کو نکالنے کے لئے تیار رہے امریکہ کے نیوک شہر میں یہودی سمودائے کے لوگوں پر لگاتار ہو رہے حملوں کو لے کر بڑا مارچ ہوا نو ہے نو فیر نام کے اس مارچ میں لوگ شامل ہوئے یہودیوں پر ہو رہے حملے کو ترنت سرکار سے روکنی جمانی ازدار ہنگ گونگ میں چین کے ویاباریوں کے خلاف بڑا پردشن ہوا سرکو پر اتوے ویاباریوں کو ہانگ کانگ چھوڑنے کو کہا گیا پردشن کے دوران پولس سا پردشن کاریوں میں جھڑپ ہوئی جس کے بعد پولس نے درجنوں کو گرفتار کیا سیریا کے دلی پرانت میں ایبر بھر سے بمباری ہوئی نو لوگوں کی موت ہو گئی یہ بمباری اریہا شہر میں ہوئی سیریا کے ادویل کے کئی علاقوں میں ابھی بھی ویدرویوں کا قبضہ ہے لیڈین امریکی دیش میکسیکو میں گرفتار کی مانگ کو لے کر مہلائیں سلکو پر اُگری پردشن کیا ہر رنگ کا اسکاف پہنی مہلائیں سرکشت گرفتار کی مانگ کر رہی تھی میکسیکو میں گرفتار اپراد ہے برازیل میں کارنیوال سیزن کی انوف جاریخ شروعات ہوئی رویوں میں رنگ برنگ کے قبلوں میں لوگ سلکو پر آئے لیڈین امریکی دیشنوں میں ایک سے بڑھ کر ایک پارٹیاں ہوتی ہیں دوران دنیا بھر کے لوگ شامل ہوتے ہیں ایران کی رائزہانی تہران میں بھاری تعداد میں لوگوں نے جنرل قاسم سلیمانی کے انترین سلسکار مستہ لیا سلیمانی بھردادی امریکی حوائی امریکی مارے گئے تھے ایران کے سر وہ چنیتا عطاللہ الفمئی کے نیترد میں تہران میں جنازے کی نماز عطا کی گئی راشویتی حسن روحانی مکہ نیا ادھائی شہسن ستی سپیکر سنو سینے اور روگار شامل ہوئے قاسم سمجھ سبھی انپیٹروں کی شروعوں کو ایران کی قبستان لائے گیا جہاں انترین سلسکار میں ہزاروں لوگ شامل ہوئے سبوارگو تہران میں انترین سلسکار کی پورو سندھیا پر راجمارگو سلکو پر کالا ہی رنگ کر دیا گیا سلکو پر اونگلی بھرد ایرانی جھنڈے پھار آئے امریکی بھروت ہی نارے لگائے قاسم کا درجہ ایک راشتہ نایق کا ہے خمنہی کے بعد انہیں دیش میں سب سے شکتی شالی ویکتی مانا جاتا تھا مدیبورو میں بگڑتے ستی کے بیچ ویدیش منتری ایسے جائشنکر نے ایران اور امریکہ کی ویدیش منتریوں سے بات چیپ کی جائشنکر نے ایران اور امریکہ کو بھارت کی چنداؤں سے افغت کر آئے امریکی ہوای حملے میں ایرانی جنرل کاسم سلیمان کی موت کے بعد مدیبورو میں جنگ کے بادل مڑرانے لگے ہیں ایران اپنے جنرل کے ہتیا پر لگاتار بدلہ لینے کی دھمکی دے رہا ہے وہی امریکہ کے راشترپتی ڈنالڈ ٹرم بھی ایران کو تباہ کرنے کی بات کہہ رہے ہیں ایسے میں مدیبورو کے بگڑتے حالات نے بھارت کی جنتہ بڑھا دی ہے بھارت کے نا صرف مدیبورو میں چالیس لاکھ ناغرک رہتے ہیں بلکہ بھارت اسی فیصدی کچھا تیل بھی ان دیشوں سے آیات کرتا ہے مدیبورو میں بڑھتے تناو کی وجہ سے تیل کے دام بھی بڑھتے جا رہے ہیں بھارت نے ان حالاتوں کو دیکھتے ہوئے امریکہ اور ایران سے بات کی ہے ویدیش منتری اس جے شنکر نے ایران کے ویدیش منتری جاوے جریف اور امریکی ویدیش منتری مائک پومپیو سے بات کی ویدیش منتری اس جے شنکر نے سب سے پہلے ایرانی ویدیش منتری سے بات کی اس باتچیت میں اس جے شنکر نے کہا کہ مدیبورو میں تناو کے سطر کو لے کر بھارت کی گہری چنتائیں ہیں اس جے شنکر نے کچھ گھنٹے بعد امریکی ویدیش منتری کو بھی فون لگایا اس باتچیت میں اس جے شنکر نے امریکی ویدیش منتری مائک پومپیو کو بھارت کی چنتاؤں سے افغت کر آیا ویدیش منتری اس جے شنکر سے باتچیت کی جانکاری مائک پومپیو نے بھی ٹویٹ کر دی پومپیو نے کہا کہ ایران کے خطروں اور اقصابوں کو لے کر بھارتی ویدیش منتری سے بات کی ہے بتا دیں کہ ایران کے ٹوپ ملیٹری کمانڈر اور دیش کے دوسرے سب سے بڑے طاقتور شخص کاسپ سلیمانی کی امریکی حملے میں موت کے بعد میڈل اس میں تناو سافتور پر محسوس کیا جا رہا ہے امریکہ لگاتار اپنی فوج کو مدیپور کے دیشوں میں بھیج رہا ہے جبکہ ایران نے بھی بغداد میں امریکی دوتاواز پر راکٹ دا گئے ہیں آج تکبیروں ایران اور پرشمی دیشوں کے بیچ پرمانو سمجھوتا اکھرکار ختم ہو گیا امریکی ائر سٹائک میں جنرل قاسم سلیمانی کی موت کے بعد ایران نے پرمانو سمجھوتا ختم کرنے کا اعلان کیا امریکہ کے ساتھ بڑتے تناو کے بیچ ایران نے بڑا قدم اٹھایا ہے ایران نے دو ہزار پندرہ میں ہوئے پرمانو سمجھوتے کو ختم کرنے کا اعلان کیا ہے یعنی پرمانو سمجھوتے کے تحت لاغو کی گئی پاوندیوں کا پالن اب ایران نہیں کرے گا تہران میں ایرانی منطری منڈل کی بیٹھک کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا ایران کی اور سے یہ بڑی پرتکریا تب آئی ہے جب حال ہی میں بغداد میں امریکی ائر سٹائک میں ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کی موت ہو گئی تھی ایران کے اس اعلان کے ساتھ ہی یہ تیہ ہو گیا ہے کہ اب ایران پرمانو بم بنانے کی اور تیجی سے کام کرے گا اور اگر ایران نے پرمانو بم بنا لیا تو سہیز ہی انمان لگایا جا سکتا ہے کہ مدی پورو کتنا زیادہ خطرناک ہو جائے گا حالانکہ ایران نے ہمیشہ سے اس بات پر جھوڑ دیا ہے کہ اس کا پرمانو کارکرم شانتی پورن ہے اور وہ پرمانو بم نہیں بنانے جا رہا ہے آپ کو بتا دے کہ سال 2015 میں ایران کا چھے دیشوں کے ساتھ پرمانو سمجھوتا ہوا تھا اور یہ دیش تھے امریکہ، بریٹین، فرانس، چین، روس اور جرمنی اس سمجھوتے کے مطابق ایران اپنی سمجھتن شیل پرمانو گتی ویدھیوں کو سیمت کرنے اور انتراراشتی نرکشکوں کو ایران آنے کی انمتی دیتا ہے اس کے بدلے میں ایران پر لگے آرثیق پرتیواندھوں کو ختم کیا گیا تھا حالانکہ سال 2018 میں امریکی راشپتی ڈونالڈ ٹرمپ نے اس سمجھوتے کو رد کر دیا تھا اور اس سمجھوتے سے امریکہ کو باہر کر دیا تھا راشپتی ڈرمپ نے سمجھوتا رد کرنے کے بعد کہا تھا کہ وہ ایران سے نیا سمجھوتا کرنا چاہتے ہیں جو اس کے پرمانو کارکرم اور بیلیسٹک مسائل کے وکاس پر بھی روک لگا سکے ایران نے امریکہ کے ساتھ نئے سمجھوتے کرنے سے انکار کر دیا تھا آج تک بیورو آسٹریلیا کی جنگلوں پر لگی آگ بہت خطرناک ستھر پر پہنچ گئی ہے اس میں نکیبل درجنوں لوگ مارے گئے ہیں بلکہ پچاس کروڑ جانوروں پکشیوں کی مات ہو چکی ہے آسٹریلیا کی جنگلوں میں لگی آگ نے ایسا تانڈاو مچایا ہے کہ صدیوں یاد رکھا جائے گا پچھلے پانچ مہینے سے لگی ساگ میں اب تک پانچ ملین ہیکٹیر جنگل جل کر خاک ہو چکے ہیں آگ اتنی مکرال ہے کہ پندرہ سو سے زیادہ گھر بھی اس آگ زنی میں سواہا ہو چکے ہیں جنگلوں میں لگی آگ تیزی سے رہائشی علاقوں کی اور بڑھتی جا رہی ہے گاہ سے لے کر شہر تک اس آگ زنی کی چپیٹ میں تیزی سے آتے جا رہی ہے اس بھیشن آگ زنی میں اب تک چوبیس لوگوں کی جان بھی جا چکی ہے جبکہ کئی لوگ لاپتا ہیں جیسے جیسے آگ بھجتی جا رہی ہے تباہی کا منظر سامنے آتا جا رہا ہے اس آگ زنی میں اگر سب سے زیادہ کسی کا نقصان ہوا ہے تو وہ ہے جنگلوں میں رہنے والے جانور کا پچھلے پانچ مہینے سے جاریس آگ زنی میں انیورسٹی آف سیڈنی کے ایکولوجسٹ کا نمان ہے جنگل میں آگ کا پربھاو بڑھنے کے بعد راشتری پشو کنگارو جان بچانے کے لیے شہروں کی اور بھاگ رہے ہیں حالات اتنے خراب ہے کہ سڑک کنارے سیکنوں جانوروں کے شہر پڑے ہیں آج تک بھی رو لیویا کے راجدھانے ترپولی میں ایک سیننی سکول میں ہوایی حملے میں کم سے کم تیس لوگوں کی موت ہو گئی بارہ لوگ غیل ہو گئے جینے کے سواست منترالے کے پروکتہ امین الحاشمی نے کہا یہ حملہ اس سمیہ ہوا جب کیجٹس اپنے اپنے کمروں میں جانے سے پہلے پریٹ گراؤنڈ میں اکٹا ہوئے سیننی سکول ترپولی کے الحادبہ الخدرہ میں ہے دیش کے سواست منترین لوگوں سے اسپیدال میں جا کر رکھت دان کرنے کی اپیل کی دنیا آج تک میں آج کے لئے پسٹنا ہے دیش اور دنیا کے ہر اہم قبر کے لئے آپ دیکھتے رہیے آج تک